شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے محترم ناظرین ڈینگی بخار سے جلدی آرام پانے کے لیے پپیٹے کے پتے پیس کر اس کا رس پینے سے بخار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اگر نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہے تو سونے سے قبل گردن کی پچھلی جانب تھنڈا پانی لگانے سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا سرکہ یا نار دانا بینگن کے ساتھ ملا کر پکایا جائے اور اسے رزانہ کھا لیا جائیں تو جسم سے خوشکی اور گرمی کے اثرات ختم ہو جاتی ہیں مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچنا چاہتی ہیں تو دوپہر کے وقت سلات کھا لیا کریں بلگمی مزاج لوگوں کو دیر میں پانچ کو جھوڑے کھانی چاہیے اس سے بلگم دور ہوتی ہے میٹھی چیز کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کے دانت ختم ہو جاتے ہیں کمزور اور گرتے بالوں کا آسان سا علاج شیمپو کی جگہ دودھ استعمال کریں جانے کہ انسان بالوں میں جتنا تیل لگاتا ہے اسی حساب سے دودھ اپلائے کریں اس کے ساتھ دو لیٹر پانی میں آملے ریٹھے حرید سکاکائی کوکونٹ کو پیس کر پانی میں عبال کر رکھ دی اس سے اپنے بالوں کو دوئے بہترین ریزلٹ ملیں گی روزانہ فالسے کا جوس پیا کریں میدہ ٹھنڈا رہے گا صبح کے وقت سبز گاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی ساس لینے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے خواہ میں خود کو سفر کرتے دیکھنا جان لو کہ جلدی خوش خبری ملنے والی ہیں عام کھانے کے بعد کچھی لسی جانی کہ تھوڑی سے دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال کر پینے سے عام جلدی حضم ہو جاتا ہے جس عورت کے ہاں بیٹے زیادہ ہوتے ہیں وہ عورت نیک ہوتی ہے جمعہ والے دن آنکھوں میں سرمہ ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے جمعہ والے دن ناخن کارنے سے جلد کی بیماری نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے بات کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن پڑھے اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو کچھا فالسہ کھائیں چند دنوں میں چربی کم ہو جائے گی ایلو میرہ میں حلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داگ دبے دور ہو جاتی ہیں ناظرین رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کو ہمیشہ صحت مند آرطان درست رکھتا ہے پھول کی پتگہ چبانے سے دانت چمکدار ہوتے ہیں پودینے کا ارزانہ استعمال کرنے سے میدے کی امراض سے بچا جا سکتا ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کا مزور ہو جاتا ہے آنکھوں میں دندلہ پن نظر آئے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگائیں اس سے نظر بھی تیز ہو جائے گی اور دندلہ پن بھی ختم ہو جائے گا کجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیخ بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے جریوں والی چہرے پر رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کریں چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا ناظرین جو لوگ کھانے کے ساتھ کچھا لیسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے رات کو کلونجی کا تیل ایک کترہ ناکھ میں ڈالنے سے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے جب آپ کو پیاس نہ لگے تب بھی پانی پی لیا کرو اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے ناظرین ہفتے میں کہیں سفر ضرور کر لیا کرو کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا جسم کو طاقت دیتا ہے دماغ کو تیز کرتا ہے خواب میں کالی رنگ کا لباس دیکھو تجھے رزق کی تنگی کی علامت ہے چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلو بخارہ کھایا کریں ارزانہ صبح چار بجے اٹھنے سے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گیر سکتی دیسی گی کو گرم کر کے چارنے سے بدن کی سوجش اور درد ختم ہو جاتا ہے ارزانہ چہرے پر دودھ اور حلدی کا لیپ کر کے سو جائیں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے نہار مو سیب کھانے سے آنکھوں کے ہلکے میٹ جاتے ہیں دہی رزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہیں قدو کا استعمال کریں بلڈ پریشر نورمہ رہے گا ایک ارنار رزانہ کھانے سے انسان کے میدے کی صفائی ہو جاتی ہے پانی زیادہ پیئے تھکاوت کم ہو جائے گی زیادہ چاہل کھانے سے بندے کا جسم خون بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے زیادہ چاہے پینے سے جلد خراب ہو جاتی ہے اور نظر بھی کمزور ہوتی ہے ناظرین سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہیں اگر استری کی کالک کو صاف کرنا ہے تو پہلے استری کو فل گرم کریں اس کے بعد ڈسپری یا پینڈول کی گولی سے رگ لیں پھر کسی کپڑے سے صاف کر لیں ایک تحقیق کے مطابق جو شخص زیادہ بیر کھاتا ہے اس کے نسل میں بیٹوں کی تداز زیادہ ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چک لینے سے حازمہ بہتر ہوتا ہے پیڑ کی چربی کم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں آپ کے پیڑ کی چربی آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گی ناظرین سیب کی استعمال سے رات کو بار بار پشاب آنا رک جاتا ہے چائے زیادہ پینے سے پشاب بار بار آتا ہے جو دودھ میں سوف ڈال کر پیتا ہے اس کی اکل کسی موڑ پر اس کو دھوکہ نہیں دے گی جو دودھ میں آملے کا مربع ڈال کر پیتا ہے اس کی زندگی کے پانچ سال مزید بڑھ جاتے ہیں جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتا ہے اس کے چہرے کے جلد نوے سال تک نہیں پھٹے گی جو دودھ میں حلدی ڈال کر پیتا ہے اس پر ساپ اور بچھو کا اثر نہیں ہوگا جو بیس کا کچھا دودھ پیتا ہے اس کو کمر کا درد نہیں ہوتا اچانک سر میں درد شروع ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیں تھنڈے پانی سے مو دونے سے چہرے پر جڑیاں پڑ جاتی ہیں ان طریقوں سے یرکان کی بماری سے بہ آسانی طور پر نجات مل سکتی ہیں نمبر ایک گرنہ گرنہ حازمے کے لیے بہترین ہے یہ جگر کو بہتر کرتا ہے گرنے کا ایک گلاس جوس پینے سے یرکان کے مر سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے ٹیمارٹر کا جوس بھی انسان کے اندر خون بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے جگر کی بماری کے مسئلے کو بھی حل کرتا ہے صبح کے وقت ٹیمارٹر کے جوس کا ایک گلاس نمک اور مرچ ملا کر پی لیا جائے تو یہ جرکان کا علاج ہے مولو کے پتوں کا استعمال کرامات ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ان پتوں میں ایسے مرقبات پائے جاتے ہیں جو آسانی سے نکلو حرکت کو بہتر بنا سکتے ہیں جو عورتیں بڑی خواتین سے زیادہ میل جور رکھتی ہیں ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے جس گر میں شادی کے لیے رشتے کاماتے ہیں اس گر کی چھت پر پرندوں کے لیے پانی رکھ دیں غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افسائش بڑھ جاتی ہے کوئی بھی چیز تلنے سے قبل اگر کڑاہی میں دو سے تین بوندے لیمون کا رس ڈال دیا جائے تو تیل جذب نہیں کریں گے ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے پہلے چائے پینا نید کو متاثر کرتا ہے یہ پیٹ درد اور بدحضمی کا بھی باعث بنتا ہے جو عورتیں کھڑے ہو کر ٹانگ سے پہنچا لگاتی ہیں ان کے کمر کے مورے کمزور ہو جاتے ہیں جو عورت رات کو روز ایک ٹکڑا ادرکہ کھا کر سوتی ہیں وہ اسی سال تک دبلی اور سمارٹ رہتی ہیں ناظرین سگرٹ کے راک شائعوں پر لگانے سے چہرے کی شائعیں مٹ جاتی ہیں کالی میں چپیس کر سہر میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے گر میں مسئیبت زیادہ آنے لگے تو بکری پاہ لیں جس گر میں مکڑے کے جالے ہوتے ہیں وہاں جادو اثر کرتا ہے باتروم میں زیادہ وہ آئے تو ہکے کا پانی باتروم میں چھڑکتے صبح نہارمو پدینے کا پانی پینے سے میدہ کبھی خراب نہیں ہوتا لیٹ کر موبائل چلانے کی عادت سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور آپ کی نظر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت ختم کر دیں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے زیرہ کھانے سے جوڑوں کے دند میں افاقہ ہوگا جہے جسم کی کمزوری اور خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے دودھ میں نمک ملا کر پینے سے بلگم ختم ہو جاتا ہے کچھا نار گردوں میں پتھری پیدا کرتا ہے جو عورتیں خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہیں چگلی کی عادت کو چھوڑ دے اور حسد کرنے سے بچی رہیں ناظرین کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے کجور کے سائے میں بیٹھ کر پشاپ کرنے سے ہوائی چیزیں اثر کر جاتی ہیں سوف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا اگر ریڑ کی ہڈے میں درد ہے تو چھوٹی لائچی موں میں راہ کر چبا لیا کریں شام کے وقت مولے کھانے سے سر درد ہو جائے گا کالی مرچکار زانہ استعمال کرنا بدن کے جرسیم کو ختم کر دیتا ہے کلونجی شگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل ہے ناظرین ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلہ شہد میں ملا کر کھلائیں مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی اگر جسم اضافی چربی ہے پانی میں تین چائے کے چمز شہد اور ایک چائے کے چمز سرکہ ملا کر ایک ماہ تک پی لیں جسم جس چربی بالکل غائب ہو جائے گی انڈوں کا ابلہ ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ اسے چہرہ دولے چہرے کی جریان غائب ہو جائیں گی جو دودھ گرم کر کے پیتا ہے سمجھ جائیں اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے جو علائچی والا دودھ پیتا ہے سمجھ جائیں اس کی موت کسی لاعلاج بیماری سے نہیں ہو سکے گی لوکارڈ کھانے سے بیچینی اور گبراہٹ دور ہوتی ہے یہ خراہ کو جلدی حضم کرنے میں مدد دیتا ہے نظام انظام کے لئے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اور بواسیر کے مریض بھی اس سے برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیسن کا رس نمک کے ساتھ پی لینے سے پیڑ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے جو عورتیں رات کو دیج سے سوتی ہیں وہ جلدی بھوڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جو عورتیں رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر کسی بھی اچھے آئل سے ہلکی ہاتھوں سے مساج کر لیتی ہیں تو ان کے چہرے پر جنیاں کبھی نہیں آتی اور ان کے جلد ہمیشہ ترو تازہ اور جوان نظر آتی ہیں ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے بلگمی خانسی کے لئے بھی مفید ہے لکوا اور دمے کے لئے بھی یہ مفید ثابت ہوتا ہے ادرک پیسکر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیڑ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے ارزانہ تین سے چار کڑی پتہ چبا لینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے پیاس کا رکھ کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو پیاس کا رس ڈالنے سے فوراً باہر نکل آئے گا خربوزہ کھانے سے سردی بخار اتر جاتا ہے اور اس کے بیج حازمے کے لئے بہترین ہوتے ہیں جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکہ پھلکہ رہے اور مٹاپہ بھی نہ آئے اور بدن پر زیادہ گوشت بھی نہ چڑے تو اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کر دیں گاجر کے استعمال سے چھوٹی اور بڑی آنٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اگر آپ ٹی بی کے مریض ہیں تو انگور کھائیں بواسیر کے مریض ہیں تو امرود کھائیں جگر کے مرض میں مبتلا ہے تو سیب کھائیں خوشی کھانسی کے مریض ہیں تو پھر خجور کھائیں مٹر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے چہرے کی شائیاں ختم ہوتی ہیں چہرے کی جڑیاں بھی ختم ہونے لگتی ہیں اور جہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مفید ہیں کپڑے دھونے کے لیے جب واشنگ مشین لگائیں تو واشنگ مشین کے اندر لیمو کا رست ڈال دیں اسے کپڑوں کا رنگ نہیں اترے گا اور کپڑوں کی چمک بھی برقرار رہے گی ناظرین جس کے سر میں درد ہو اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی صورت بنی اسرائیل آیت نمبر 42 سے 43 تاک اپنے سر پر ہاتھ رہ کر تلاوت کرے تو انشاءاللہ شفاہ ملے گی بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے پیاز بہت اہم چیز ہے اس کے مسلسل استماع سے کلسٹرول ٹھیک رہتا ہے وزر کو کم کرنے کے لیے آپ انار دانی کی چٹنی کا استعمال کریں میدے کی کمزوری ہو یا خون کی کمی مسانہ کمزور ہو یا بار بار پشاب تنگ کرتا ہو رزانہ انگور کھایا کرو چند دیروں میں آپ کا یہ مسئلہ پرشائیاں پڑ جاتی ہیں کھانا زیادہ کھا لینے کی صورت میں پیٹ اگر خراب ہو جائے تو تھوڑی سی ادرک چبا لیا کرو آلو کھانے سے پیٹ مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے یہ بچوں کی نشنما کے لیے انتہائی مفید ہے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے شگر اور گردوں کے درد کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت مفید ہے اس سے انسانی جسم کو طاقت ملتی ہے میتھی عبال کر اس کے پانی سے سر دونے سے بال لمبے گنے اور چمکدار ہونے لگتے ہیں چکندر گرم تاثیر کا ہوتا ہے یہ بلگم کو دور کرتا ہے جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے دماغ کو طاقت دیتا ہے اور جوڑوں کے دن میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے خانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے یہ قبض کشا ہے اور بیماری کو دور کرتا ہے اور گلوکوز سے برپور ہوتا ہے ناظرین اگر کسی کو بخار ہے تو اس میں بھی یہ فائدہ دیتا ہے گادر میں پائے جانے والے اجزاء انسانی خون کو صاف کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے جن عورتوں کے جسم پر موٹے اور گنے بال ہیں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں ادرک کا رس گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور سردی کی شدت کم کرنے میں بھی یہ مفید ثابت ہوتا ہے سوہانجنے کے پھلے پکا کر کھانے سے انسان کی بنائی تیز ہوتی ہے جہ جگر کو درست رکھتی ہے پتری کو توڑ کر خارج کروانے میں مدد دیتی ہے خانسی کے مریضوں کے لئے فائدہ مند ہے اور جوڑوں کے دد میں بھی مفید ہیں اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں سے آواز کھل جائے گی نہارمو شہد کا ایک چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے ناظرین دماغ کمزور ہے یا بھولنے کی بیماری ہے تو بادام، اخروٹ، کاجو اور کشمش برابر وزن لے کر اس کو رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ کھایا کرو اس سے دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی جگر کو صاف رکھنے کے لئے ایک اہم ذریعہ لیمو ہے لیمو کو پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے جگر خون بناتا ہے اگر کسی کو قبض کا مسئلہ ہو جائے تو شوربے والا سالر روٹی کے ساتھ کھایا کرو اگر کسی انسان کو دل کے درد کا مسئلہ ہو تو ممٹی کے بطر میں پانی پیا کریں ممولی چوٹ لاکر خون بہ رہا ہو تو تھنڈے پانی کی پٹیاں یا برف کا ٹکڑا رکھیں اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا ناظرین جس قسم کا بھی بخار ہو سبزلائچی چاند دانے ایک کا پانی میں ابال کر اس میں ارکے گلا ملا کر مریض کو پرا دیں اگر وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو ارزانہ کم سے کم چھے کیلے کھا لیا کریں وزن بڑھنے لگ جائے گا اور ہڈیاں بھی مضبوط ہونے لگ جائیں گی بعض اکات بچوں اور بڑوں کی آنٹوں میں کیڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت اکثر خراب رہتی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے مسلسل بیر کھایا کریں بند گوبی کے پتے میدے کی مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اسے میدے کی جلن ختم ہوتی ہے اگر گھر میں سامپ اور چھپکلی وغیرہ بہت زیادہ آتے ہیں تو اس جگہ پر پیاز رکھ دیں عورت نہانی سے قبل سر پر آملہ اور ریٹھا پیس کر لگا لے ایک ہفتے میں اس کے بال گٹنوں تک آ جائیں گے ناظرین اگر جسم کے کسی اسے پر خارش ہو تو سبز لیسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑو اس سے خارش ختم ہو جائے گی چھینک آنا انسانی بدن کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا وائرس باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے رزانہ ایک مٹھی بونے ہوئے چنے کھانے سے یہ شگر کام ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے خجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے انرونی جرسیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے گوش کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے اس سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا ہفتے میں دو بار لکی کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اس سے جسم کی گرمی کام ہوتی ہے بلگم خارج ہوتی ہے دمے کے مز میں یہ بہترین ہے اور بالوں کے لیے مفید ہیں آدھے سر کا درد ہو تو سورج تلو ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلے بھی جا ربڈی کھائیں مولی کا رس نمک اور سیاہ مرچ ڈال کر پینے سے ہر قسم کے پیڑ کے درد میں آرام ملتا ہے خوبصورتی اور صحت اندرستی کے لیے پرسکون نیند بہت ضروری ہے اگر ہم نیند پوری کریں گے تو جسم کا درد کمر درد اور گردن کا درد وغیرہ سے بس سکیں گے جو دمے کے مرض میں مبتلا ہیں اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے گاجر کا جوس آنکھوں کو توانا کرتا ہے اور پیڑ کے کیڑوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے گاجر کا ہنوہ دماغی اور جسمانی طاقت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے یہ بدر میں نشنما پیدا کرنے کے ساتھ جسم کو طاقت بھی دیتا ہے بینگر کا برطہ بنا کر کھانے سے سینے کی بلگم دور ہو جاتی ہے چیری کے پھل کا استعمال کرنا آپ کو بہت سی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے جیسا کہ چیری کا پھل استعمال کرنے سے جوڑوں کے عدد میں بہت مفید ہے چیری کا استعمال وزن کو گٹانے میں خاطرے خواہ مدد فراہم کرتا ہے نیند کی کمی کا شکار افراد چیری کے پھل سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں چیری کے پھل کا استعمال خراب کلیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا ہے کچھے نارگل کا پانی پینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم کی سستی بلکل ختم ہو جاتی ہے جسم کو تیز کرنے کے لئے کھیرے کھائیں گاجر کا جوس جرکان میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے انسانی جسم میں آئرن پیدا کرتا ہے اگر کسی بندے نے اپنا وزن بہت جلدی بڑھانا ہے تو پھر وہ آلو عبال کر کھائے میتھی کا ساگ ہڈیوں کی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے جوڑوں کے دد کے لئے مفید ثابت ہوتا ہے بند گوبی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لئے بہترین گزا بھی ہے اور ایک اچھی دوا بھی ہے بہت زیادہ تھنڈے پانی سے گسل کرنا آپ کے جسم کو کمزور کرتا ہے سرخ ٹوماٹر کا استعمال کرنے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور یہ بہت سے بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے ناظرین شلجم کھانے سے جسم کی خشکی دور ہوتی ہے اور جس خون کو ساف کرتا ہے کھانا کھا کر فورا نہیں سونا چاہیے کیونکہ اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں کیلہ کمزور حازمے والے افراد کے لئے بہت نقصان دے ہیں جگر کو ساف رکھنے کے لئے لیمو پانی ایک اہم ذریعہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز اور ایکٹیر رہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنا انسان کی ہڈیوں کو کمزور بنا دیتا ہے کچھے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے گیس کی وجہ سے ہونے والے پیٹ در کو دار چینی دور کرتی ہیں بدن کی کمزوری کا خاتمہ کرنے کے لئے انار کھائیں سر کی جوہوں کو خاتمہ کرنے کے لئے سر میں ادرک کا رس ڈالیں اگر کسی بندے کو میدے کی تضابیت کا مسئلہ ہے تو وہ اچار بلکل نہ کھائیں سب سے بہترین کھانا روٹی اور بہترین پھل انگور ہے گاجر کے مسلسل استعمال سے دل کی دڑکن ان کو آرام ملتا ہے انسانی نظر تیز ہوتی ہے مختلف امراض کے خاتمے کے لئے جب بہت مفید ہے نظر تیز کرنا چاہتے ہیں تو گاجر، خوبانی، انگور، آلو بخارہ لیمون، مچھلی کا تیل اور دال کھائے کریں ضرورت سے زیادہ خود پر کام کا بوجھ ڈالنے سے انسان کے پتھے کمزور ہو جاتے ہیں ٹوماتر کے استعمال سے مٹاپے میں کمی آتی ہے صبح نہاروں سرخ ٹوماتر کھا لیا کرو تو اسے پیٹ کی چربی پگھلنے لگ جاتی ہے ناظرین مرگی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے کریلا خون کو صاف کرتا ہے خون سے گندے مواد کو ختم کر دیتا ہے اور جسم کو قوت بخشتا ہے کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندے اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں تین چائے کے چمج شہد اور ایک چائے کا چمج سیب کا سرکہ ملا کر ایک ماہ تک پیئے تو اسے پیڑ کی چربی غیب ہو جائے گی عورت وزن کم کرنا چاہتی ہے جوان دبلی پتلی نظر آنا چاہتی ہے تو دارچینی حسب ضرورت ادرک کا ٹکڑا حسب ضرورت لیمو کا رس ایک سپون شہد ایک سپون ان کو پانی میں ڈال کر چلہ پر چڑھا دیں اس میں دارچینی اور ادرک ڈال کر اتنا پکائیں کہ ایک کپ رہ جائے پھر چلہ بند کر کے اس کو چھان لیں اس میں لیمو کا رس اور شہد اچھی طرح سے حل کریں یہ کہوہ رزا نہ پی لیں سائز ڈائٹ کا بھی خیار رکھیں آپ کا وزن کم ہونے لگی کا شکر کے مریض افراد کے لیے لوبیا کی سبزی نہائید فائدہ مند ہے جن کو خون کی کمی ہے وہ زیادہ سے زیادہ سبزیوں کا استعمال کریں کیونکہ سبزیاں جسم کو طاقہ دیتی ہیں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں میٹے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں یہ جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں اور گردوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں لوبیا کے مسلسل استعمال سے انسانی جسم گرمی اور بلگم دور ہو جاتی ہے بینگر کھانے سے دل کو مضبوطی ملتی ہے حازمہ مضبوط ہوتا ہے بوسیر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند سبزی ہے حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے جگر کے کھلیے دوبارہ بناتی ہیں اور جسم کے فاصل مواقع خارج کرنے میں مدد دیتی ہے کلونجی کے صرف ساتھ دانے پجر کے وقت اور اثر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نکلنے انشاءاللہ شگر کا خاتمہ ہو جائے گا لوگ کے کھانے سے دل کے امراض بہتر ہونے لگتے ہیں جو وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے نظام انسام کو بہتر بناتی ہے گردوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور خون کی گرمی کو ختم کرتی ہے اگر زانہ دپہر کو کھائی جائے تو اسے میدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے گٹنوں میں درد ہے یا ٹانگیں سوچ جائیں تو انجیر اور خجور کا ملک شیک بنا کر پی لو اور ہفتے میں تین دن اکسسائز لازمی کرو گٹنیں جوڑ مضبوط رہیں گی تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر آپ کو بدحضمی کا مسئلہ ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدحضمی کا مسئلہ دور ہو جائے گا گرمیوں میں جسم سے پسینے کی بہت زیادہ بدبو آتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے نہ ہاتے وقت پانی میں نہ مک ملا دیں جسم کے کسی بھی حصے سے پسینے کی بدبو نہیں آئے گی لیسن کے طبی فوائز یہ ہے کہ میدی کی رتوبت ختم کرتا ہے بلگم ختم کرتا ہے دل کے امراض میں مفید ہیں مٹاپا کم کرتا ہے قبض کشاہ ہے شگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اگر بچھو جسا آپ کٹ لے تو اس کے اثر کو بھی زائل کرتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ